وفا کا رشتہ ہر لمحہ مدارس نے نبھایا ہے عدب کیا چیز ہے ہم کو مدارس نے سکھایا ہے گلستان کو خضا ہونے سے ہم نے ہی بچایا ہے جہالت کے ہر ایک طوفاں کو رستے سے ہٹایا ہے مدارس نے ہمارے دین نعیمہ کو بچایا ہے مدارس نے جہاں سے مقاس آیا ہے پیام امن و الفتن اے انسان کو سنایا ہے مدارس اہل سوفا کے تقدس کی کہانی ہے قسم اللہ کی اس شخص کی تقدیر بن جائے جس کی زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے اور اگر آیاتِ قرآنی کو لکھ دے قرینے سے جنابِ آمنہ کے لال کی تصویر بن جائے یہ تھے تھے جناب حافظ وقاری نحار الاسلام صاحب دلال پور مشیرِ عالی دار العلوم وقت و بارسوئی بہترین انداز میں تلاوت فرما رہے تھے تلاوتِ کلام اللہ سے اپنے قلوب کو منور و مجلع و مصفح فرما رہے تھے اس پر قاری صاحب کا لب و لہجہ قوائد و تجویر پرکسش آواج سیکل کا کام کر رہی تھی اب میں چاہتا ہوں کہ دل کے اس صاف و شفاف آئینے میں ایسی ذات کا چہرہِ انور دیکھوں جس کی ادنا غلام کے جوتے کا بھی تسمیہ تاج میں ٹانگنے کو مل جائے توابتی سعادت دارین حاصل ہو جائے جس کی شان میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ گویا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَقَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِدٍ لِسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّم مِنْكُلِّ عَيْبٍ کَاَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَاتْشَاءِ جن کو حق تعالی جلل شاہ نحو نے ابنا مجتبہ و مصطفی بنانے سے پہلے ان کے حسب و نصب کو مخیرہ و مرگزیدہ بنایا ہے مذہب اور محترم بنایا ہے تو لیجئے ایسی نات جس سے چہرائے خیر الورا کی تشویر کسی اسوائے حبیبِ خدا کی ترجمانی ایسے شائر اسلام کو میں دعوتِ اسٹیج دے رہا ہوں جو اس وقت پورے سیمانچل میں یوٹیوب کے ذریعہ سے اُبھرتا ہوا شائر پوری دنیا میں اس وقت شائر اسلام جناب غلام ربانی کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کو بڑے عدب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ناتیا کلام سے ہم تمام سامعین کو نوازیں مائیک پر جناب شائر اسلام غلام ربانی آنکھوں میں گھومتا ہے یوں جلوہ رسول کا جلوہ رسول کا آنکھوں میں گھومتا ہے یوں جلوہ رسول کا جلوہ رسول کا آنکھوں میں گھومتا ہے یوں جلوہ رسول کا جلوہ رسول کا آنکھوں میں گھومتا ہے یوں جلوہ رسول کا آنکھوں میں گھومتا ہے یوں جلوہ رسول کا جلوہ رسول کا جلوہ رسول کا جیسے کے سامنے رہے چہرہ رسول کا پہنچا نہیں وہ منزل مقصود پر کبھی مقصود پر کبھی پہنچا نہیں وہ منزل مقصود پر کبھی مقصود پر کبھی پہنچا نہیں وہ منزل مقصود پر کبھی مقصود پر کبھی مقصود پر کبھی چھوڑا ہے جس نے جانوں کے رسطہ رسول کا آنکھوں میں گھومتا ہے یوں جلوہ رسول کا نات پیش کروں تو جیچا ہوں گا نات پیش کروں تو جیچا ہوں گا اس جیسے کوئی ہم نے اس جیسے کوئی ہم نے لا چار نہیں دیکھا اس جیسے کوئی ہم نے اس جیسے کوئی ہم نے لا چار نہیں دیکھا اس جیسے کوئی ہم نے لا چار نہیں دیکھا اس جیسے کوئی ہم نے لا چار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینہ کو جس نے بھی مدینہ کو ایک بار رو نہیں دیکھا اس نے بھی کوئی اپنا جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی آیادت کی جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی آیادت کی جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی آیادت کی جو ان کو ستاتے تھے ان کی بھی آیادت کی اس جیسے کوئی ہم نے کردار نہیں دیکھا اس جیسے کوئی ہم نے سبھان اللہ سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں سب کچھ وہ اٹھا لائے سرکار کی خدمت میں بھو بکر کے جیسا تو دل دار نہیں دیکھا اس جیسے کوئی ہم نے سب کچھ وہ اٹھا لائے سب کچھ وہ اٹھا لائے سب کچھ وہ اٹھا لائے اس جیسے کوئی ہم نے لا چار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینا کو ایک بار نہیں دیکھا خادم تھسواری پر اور خود وہ چلے پائی دل خادم تھسواری پر اور خود وہ چلے پائی دل خادم تھسواری پر اور خود وہ چلے پائی دل خادم تھسواری پر اور خود وہ چلے پائی دل دنیا نے عمر جیسا دنیا نے عمر جیسا سریدار نہیں دیکھا اس جیسا کوئی ہم نے لا چار نہیں دیکھا جس نے بھی مدینہ کو جس نے بھی مدینہ کو ایک بار نہیں دیکھا اور یہ بھی شیر ملادہ فرمال ہے حضرت میرا اسلام زندہ ہے میری پہچان زندہ ہے میرا اسلام زندہ ہے میرا اسلام زندہ ہے میری پہچان زندہ ہے میرا اسلام زندہ ہے میرا اسلام میرا اسلام زندہ ہے میری پہچان زندہ ہے مسلمانوں کے سینے میں ابھی ایمان زندہ ہے موسلمانوں کے سینے میں ابھی ایمان زندہ ہے کلام اللہ تو کیسے بھلا کوئی مٹائے گا کلام اللہ تو کیسے بھلا کوئی مٹائے گا کلام اللہ کلام اللہ تو کیسے بھلا کوئی مٹائے گا ابھی ایمان کو ابھی ایمان کو کرو روحہ فزی قرآن زندہ ہے ابھی ایمان کو کرو روحہ فزی قرآن زندہ ہے ڈیو 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 ڈیو